ہلو مائی ڈیور فرنڈز اور آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے میں برمنس بلوگ کے طرف سے آپ لوگ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ سواگت کرتا ہوں دو تین دن سے ہم لوگوں نے مندر کا ہی ویڈیو اپلوڈ کرتے آئے ہوئے ہیں منسون سیجن ہے اور بچے لوگوں کا وینکیشن بھی ہے تو سوچا کہ آپ فیملی کو لے کے یہ جگہ ویزید کریے جو اسام کے اندر میں ہیں اور انڈو بھوٹان بورڈر کے پاس ہے جہاں نیچرل آکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہے اور بہت چاری نیچرل چیزیں ہیں جو دیکھ کے آپ کو مجھا آ جائے گا تو ہم دکھائیں گے یہ ویڈیو کے ذریعے اور یہ جو ایریا ہے یہ جگہ کا خاشیت کیا ہے یہ جگہ کے بارے میں بھی ہم لوگ تھوڑا بہت جانیں گے یہاں کیسے کیسے کمیونٹیز یہ جگہ میں بچے ہوئے ہیں رہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں اس کا ایڈمنیسٹریشن کے بارے میں بھی تھوڑا بہت جانیں گے تو ویڈیو میں بنے رہیے گا میرے ساتھ آخر تک آپ کو مجھا آ جائے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں آنپورسنٹلی یہ باریس آ گئے ہیں اور ہم کو تھوڑا سا روٹنا پڑا بریز ہے وہ بریز ابھی خراب ہو گیا ہے پھر بھی سائز میں سے تھوڑا سا بریز بنا کے دیا ہے تو دیکھیں گے ابھی تھوڑا سا باریس روپ گئے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں چلیے میرے ساتھ بنے رہیے گا چلیے آج میرے ساتھ مجھے ہیلپ کرنے کے لیے آئے ہیں یہ نیسان دیکھئے نیسان بھی میرے ساتھ ہے اور نیسان مجھے ہیلپ کرے گا یہ ویڈیو بنانے کے لیے ہیلپ میں لیکن ابھی ہیلپیٹ دونوں کو ہونا جیروری ہے ہیلپیٹ ہیلپیٹ یہ کاند مووہ ہے ہیلپیٹ کے ساتھ یہ جو بیلٹ ہے ہیلپیٹ کو پکر کے رکھنے والا یہ بیلٹ بہت جیروری ہے تو دیان میں رکھئے گا کبھی بھی اگر آپ لوگ ہیلپیٹ سے سفر کرتے ہو تو اسام میں روڈ تھوڑا سا خراب ہے کچھا روڈ ہے ہم جہاں روکے سے وہ ہے نکاچی نکاچی چوک سے تھوڑا سا ایک کلومیٹر آنے کے بااد رائیڈ ہند شاید موڑنا پڑتا ہے مرلپ دوڑڈ سے ویسٹ یہاں سے تھوڑا سا آگے ہم کو ساتھ آتھ کلومیٹر آگے اور جاتے جاتے گاؤ کے اندر سے تو دیکھئے تھوڑا سا نجارہ تھوڑا سا مجالیزی ہے یہ کھیٹ کیا ہے آپ کا کھیٹ دیکھئے یہ رائیس کھیل دیکھئے ہیٹ جو لوگ کرتے ہیں آسام میں آپ لوگوں کو لگا ہوگا کہ بھٹان چوکی ہم لوگوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں بھٹان چوکی جانے کے بااد ہی آپ لوگوں کو پتا چلے گا لیکن بیسک جو چیزیں ہیں وہاں ایک نیچرل بیوٹی ہیں ایکو فرینلی تو ہے ہی ہے اور ایک ویدیو میں بتا رہا ہوں آپ لوگ کو کہ آسام نیچرلی بہت آگے ہیں لوگ یہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ نیچر کو بہت سماتھ کرتے ہیں چلیئے میرے ساتھ بھلے رہی ہے آپ لوگ رہاں پہنچتے ہیں اور دکھاتے ہیں کیا ہے ایکشوالی کیوں دان چوکی لے کے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو جدی آگے بڑھتے ہیں یہ فوڈ ہیل بھٹان سے بہتے ہوئے آٹے ہیں یہ ریور کا نام ہے دی رنگ یہ ایک لنکنگ بریز تھا یہاں بھٹان چوکی جانے کے لیے جو کی انڈو بھٹان بوردر میں آتے ہیں ایک بیمبو کا بریز بنا کے دیئے ہیں اسی سے تھوڑا سا ریسک لے کے ہم کو پروس کرنا ہوگا اور تھوڑا سا ریسکی ہے لیکن فور ویلر تو یہاں نہیں آئے گیا لیکن آپ ٹو ویلر سے آ سکتے ہو آجو آگے بڑھتے ہیں انسان کو بلائے لیا ہوں وہ تھوڑا چا در گیا ہے کیونکہ بیمبو بریز ہے بیمبو بریز کے اوپر سے بائک لے کے آنا تھوڑا چا ریسکی بھی ہوتا ہے مجھا آگیا لیکن یہاں آگے سچ میں اور آگے دکھائیں گے آپ لوگوں کو چلی آگے بڑھتے ہیں بریز کراس کرنے کے بعد یہ ہم لوگ ایک چھوک پہنچے ہیں جس کا نام ہے سبن کھاتا یہاں بڑھتا چوکی کا جو گیٹ ہے گیٹ چھے ہم لوگ انتر کر لیا ہیں گیٹ پاس بھی لے لیا ہیں بیسیکلی جو ہے یہ ہے ایک پیکنک سپاٹ اور وہ جو پیکنک سپاٹ ہے وہ ہم دکھائیں گے اور یہاں انتر کرنے سے پہلے آپ کو گیٹ پاس لینا پڑے گا اگر تو ہیلر لے کے آتے ہیں تو پیفتی روپیز آپ کو لگے گا پور ہیلر لاتے ہیں تو آپ کو دو ہندرڈ روپیز لگے گا چلیے تھوڑی ہی دوڑ میں یہ چھوٹا سا کچھا راستہ ہے یہ بھی گریٹ کروس کرنے کے بات پورا پیکنک سپاٹ کو دائریک کرتا ہے چلیے میرے ساتھ بنے رہیے یہ جو سندر سا بھوٹان چھوکی ہے یہ ایک سلی اندو بھوٹان بورڈر ہے اور یہ بڑو تیریٹریل ریجن میں آتا ہے جو کی ایک آٹونومس ریجن ہے اور اس کو ایڈمنیسٹر کرتے ہیں بڑو تیریٹریل کانچل اور یہ ایریا میں آپ لوگ آئے یہ نیچر فرینلی ایریا ہے آپ لوگ دیکھ ہی پا رہے ہیں ہو فریس آکسیجن کا یہاں کوئی کمی نہیں ہے جو سپاٹ ہے ہم لوگ ابھی پہنچ ہی گئے ہیں بڑیہ سے ایک فوت بریز بھی یہاں بنا کے رکھے ہیں آگے جائیں گے تو ہم لوگ ایک بہت ہی بڑیہ سندر مندیر ہے اوپر بہت اوپر چڑنا پڑے گا دیکھیں گے ہم لوگ اگر ہو سکے تو ہم لوگ اوپر جائیں گے اور یہ نرہ بدریشور ہنمان مندیر ہے سوک کی باند میں ٹائم ہو جاتا ہے تو دکھائیں گے آدروائز ہم لوگ اس کو سکیپ کریں گے ہم لوگوں کا مند نہیں ہو رہا ہے یہ واپس جاؤں جسان تو مجھے چوڑ کے چلا گیا آگے بھولی گیا وہ میں بھی ہوں ان کے ساتھ مجھے ابھی پیڑل جانا پڑ رہا ہے بہت ہی سندر نجارہ ہے آپ لوگ وچ کرتے رہیے دیکھئے بہت ہی جبردست ایک نجارہ ہے پہاڑ ہے چاروں طرف پیڑ ہی پیڑ ہے یہ بیڑ کا پیڑ ہے بیڑ وہ لگے نہیں ہیں ابھی بہت چارہ بیڑ ہے یہاں جنگلی بیڑ بہت تیستی ہوتا ہے تو یہ پھوٹ ہیل بھٹان جو ہے بھٹان اور عرونیچل کے بیز میں سے آتے ہیں یہ دیرنگ ریور دیرنگ ریور کا یہ آپ لوگ میرے پیچھے دیکھ پا رہے ہوں گے یہ پانی وہاں سے بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ اتنا بڑھیا ایک لوگیشن ہے یہاں اگر آپ لوگ نہیں آوگے تو سچ میں آپ لوگ بیلکل کہ آپ کو بیٹھے ہوگے کہ سی سمیتے ہیں کہ nature is génیرous for Asam by providing amazing natural beauty اور دیو تو لیکن ریبیلین ڈیوپل 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 کمیتر، ہی جانترالی بیوتی، فیلید گرین مانتینز اور رومی ریوارس دیوارس سوری کرسکتا ہے۔ اس پلیش کورس پکنکی کنیچ ریتی کنیم مدیدی تک ایرمید انسانی کے ساتھ ایک ایرمید انسانی کی تکنیچ پر تیاری ویڈیوز ریواری آنکانی کنیچ کنیچ پر تیاری دوستو کے ساتھ آئیے، فیملی کے ساتھ آئیے، یہاں کا پکنک منایے اور نیچرل جو اکسیجن ہے یہاں کا تھوڑا سا اینجوئی کریئے آپ لوگ سچ میں بہت ہی مجھا آگیا لیکن واہ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ مجھے تو جانے کا من ہی نہیں ہو رہا ہے ابھی ایکسی لئے پانی میں اٹھر کے نہانے کا ہی من ہو رہا ہے لیکن نہیں نہائیں گے پانی کا جو کارنٹ ہے وہ ہوتی ہے یہاں ہم لوگ نہیں جائیں گے کیونکہ یہاں اگر ہم لوگ پیر جاتے ہیں تو ہم کو کوئی بچانے والا نہیں رہے گا تو ہوت تیجی سے پانی جا رہی ہے یہ دیکھیں لیکن یہ جو پانی ہے یہ نیچرلی پیوری فائیڈ وٹر ہے تو یہ پانی آپ دائریکلی بھی سکتے ہو پانی کٹنا کلین ہے کٹنا تھندہ پانی ہے اور کٹنا کلین ہے چلیے بڑھان چوکی کا جو ویڈیو ہے ہم لوگ یہیں پہ سماپ کرتے ہیں ہوپ آپ سبھی لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھ کے اچھا لگا ہوگا کچھ تو انفارمیشن ضرور مل گیا ہوگا اگر ویڈیو اچھے لگے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور ورمنز بلوگ کا ویڈیو اگر آپ نے واش کر رہے ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلیے ملتے ہیں جلدی ہی ایک نئے ویڈیو میں till then take care of yourself stay safe stay comfort bye bye